چھتا ریفرنس ابن عجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری جو ان کے ہی زمانے کے ہیں فتو الباری میں سحی بخاری کی ایک حدیث ہے 3766 حضرت معاویہ کے بارے میں جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب ذکر معاویہ امام بخاری نے ابن عجر اسکلانی اس کونٹیکس میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں سحی بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑتے تھے تو کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں حضرت ابن عباس نے جو کہا نا کہ وہ فقی ہے صحابی ہے اس کو چھوڑ دو اور یہ بھی حضرت ابن عباس نے تقییتاً بات کی تھی کیونکہ تحاوی شریف ہنفیوں کی شرمانی الاثار اس میں بقیدہ امام تحاوی نے اس کونٹیکس میں ایک اور روایت لی ہے جس میں ابن عباس کو جب بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک وطر پڑتے ہیں حضرت معاویہ تو کہتے ہیں اس گدے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا چھڑا ایک وطر تو امام تحاوی اس کو سپورٹ میں لے کے ہے ہنفیوں کی کہ ہم تین وطر کے قائل ہیں لہذا امام تحاوی نے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی تصیح کر دی لوگ کہتے ہیں امام تحاوی نے ساتھ نہیں لکھا کہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ ثبوت کے طور پر جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو صحیح ہونے کے ساتھ ہی پیش کی جاتی ہے تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بریف بھی کر دیا تو کہتے ہیں کہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابی کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے تہم امام ابن عبی آسم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی اپنی منگھڑت احادیث کو جمع کرنے والی کتاب الموضوات شریف گڑی ہوئی حدیث ہے اس میں بھی کچھ روایتیں نکل کی ہیں اس کے بعد امام ابن اسحاق بن راہ ہوئے کا قول بھی نکل کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ابن عجر اسکرانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد یعنی امام اسحاق جنہوں نے کہا کہ صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت ان کے لیے ثابت نہیں ہے لہٰذا کیٹیگوریکل ڈنائے ہو گیا وہ جو کبھی حادی اور مادی لے کے آتے ہیں کبھی سمندری جہاد کبھی کچھ کچھ وہ سب کچھ انکار کرتے ہیں اور امام بخاری اگر وہ سمندری جہاد والی سے وہ ریزلٹ نکل رہا ہوتا تو امام بخاری حضرت معاویہ کے چپٹر میں وہ ادیس لے آتے ہیں اور اس میں سے ریزلٹ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طرح انہوں نے نکالا ہے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمبات فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو رافظی بھی دوسری ایک سٹیم پہ ہے جو ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں اور ایون ان کے مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ نحج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا جو خط ہے معاویہ کے لیے اور بیٹ ڈیمانڈ کرنے کا وہ خود ثبوت ہے کہ حضرت علی بھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی صحابہ نے خلیفہ چنے ہیں جنہوں نے پہلے تین خلفاء کو چنے ہیں تو تم میری بیعت کیوں نہیں کر رہے تو کافر سے تو بیعت نہیں تھی انہوں نے ڈیمانڈ کرنی اس پہ میری ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے حضرت معاویہ کے اوپر نعرہ بازی بیسے یوٹیوب پہ اس کا عنوان ہے ریپلائی ٹو مولانا علیہ السلام قادری ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جب انہوں نے وہ نعرے لگوائے تھے بے خطاب بے گناہ والا تو اس میں میں نے وہ سارے ریفرنسز ڈسکس کی تھے آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کیا مشہور ہے ان کو خصائصی علی لکھنے کے اوپر ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا اور یہ کہتا ہے انہیں سند لے کے ہیں تواتر ہے اس کے اوپر تمام اسمہ اور عجال کی کتابوں میں یہ نکل کی گئی ہے خود اہل حدیث کے جو دار اسلام والے ہیں نا انہوں نے جو سنن نسائی چھاپی ہے نا اس کے مقدمے میں امام نسائی کی شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے تو وہ تو مانتے ہیں اس بات کو تو وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنا اچھا یہ امام نسائی کے بھی استاد ہے امام اسحاق اور امام بخاری کے بھی انہوں نے بھی اپنے استاد کے کول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ جو انہوں نے لکھی تھی سنن نسائی القبرہ کے اندر اس میں کوئی حضرت معاویہ کے پر حدیث نہیں لی پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے امام حاکم بھی اسی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے رہے محبت اہل بیعت کی وجہ سے امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام عامر حنبل کا مقالمہ بھی نکل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام عامر حنبل سے پوچھا لو جی امام عامر حنبل بھی آگئے ہیں مشاجرات صحابہ والے فتووں کے بانی ان کی بھی آپ بات سن لیں عامر حنبل سے ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں تو امام عامر حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا پھر فرمایا کیا سمندر کوزے میں بند کیا میرے بیٹے خوب سمجھ لو سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگیں گر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو ادیسیں وزیرت کی مل رہی ہیں حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے ان کو اوپر کر کے برابر لے آئے اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں پھر آممین حمل کے اس کال کے اوپر ابن عجر اسکلانی کومنٹس کرتے ہیں اچھا اس سے یہ پتا چل گیا کہ ابن عجر اسکلانی آممین حمل اور ان کے بیٹے کی اس گفتگو کی صحت کو صحیح مانتے ہیں تب ہی تو اس سے ریزلٹ نکال رہے ہیں اور امام اسحاق بن راہ ہوئے کی گفتگو ابھی وہ صحیح مانتے ہیں امام آمین امبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت سیائیں ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے اسی لیے امام اسحاق بن راہ ہوئے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے خیر یہ صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے وہ میرا ایک جملہ بھی آؤٹ آف کونٹیکس انہوں نے کاتا تھا وہ عمر بن آس نے کہا تھا صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے کہ جب ان کا بیٹا کہتا ہے وہ ظاہرہ موت کے وقت شرمندہ ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو وہ دیوار کی طرح موں کر کے رو رہے ہوتے ہیں تو بیٹا تسلی دیتا ہے کہ جی آپ نے تو جنگیں یرموک بھی لڑی یہ حضور کے صحابی بھی رہے تو آپ کی تو بشارتیں تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا کوئی وزیلت نہیں ہے اصل وزیلت ہے کلمہ پڑھنا ظاہرہ کلمے کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا ہے یعنی کیٹاگوریکل ڈرائن نہیں اس وزیلت کا کلمے کے بعد ظاہرہ جب کوئی صحابی ہوگا تو ایک عام مسلمان سے تو بہت افضل تو میرا جملہ انہوں نے کاٹ دیا یہ کہہ رہا ہے صحابی ہونا کوئی وزیلت نہیں ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹ لیتے ہیں